پانچوے لالویل آیت اپنے زمانے کا امام اپنے زمانے کی حجت آلِ نال حاکم ایک جگہ موجود ہو کہ ہر جگہ موجود ہے بڑے انوکھا واقعہ عزیزان شاہ جی میں بس مختصر کر رہا ہوں مسند ہدایت پہ زمانے کا محمد تشبیح فرما پہلے آیا محب آنکھ امام کو سلام کیا سرکار نے فرمایا علیہ کا سلام کیسے آنا ہوا سرکار آج کل فاکے چل رہے ہیں حالت بڑی خراب ہے سرکار وہ کریمی فرمائیں شرفت فرمائیں کچھ دیں امام فرماتے ہیں تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں کریمی جو فرمانی تھی کرم جو کرنا تھا کسی نہ کسی انداز سے کریم کا یہ عیسان ہوتا ہے وہ کرم فرماتا ہے فرماتے ہیں تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں حیران ہو کے کہتے ہیں انہوں نے تو کبھی خالی نہیں لوٹایا فرماتے ہیں تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں حیران بھی ہے چوب بھی ہے لمحانی مزرہ تھا ایک شیعہ آیا تاریخ نے نام لکھا ہے کمیتِ اسدی سرکار کے پاس آیا سلام ہو میرا فرضن دے رسول پھائے پانچویں امام فرماتے ہیں ہمارا بھی تجھ پر سلام کیسے آنا ہوا سرکار وہ میں نے آپ کی شان میں میں نے قصیدہ لکھا ہے میں نے نظم لکھی ہے مہربانی شاہ جی پہنچ گیا ہو شکر گزار آپ کی گھر آپ کی شان میں قصیدہ نظم لکھی ہے میرا دل چاہتا ہے میں بالمشافہ آپ کو سنا ہوں اس نے قصیدہ نظم شروع کی مکمل کی سرکار نے غلام کو حکم دیا اندر جا دس ہزار اشرفیوں کی تھیلی لیا شیعہ کا بزاہ سنانے لگا ہوں یہ بھی مقصد صرف پیغام دینا ہے داد لینا مقصد نہیں اللہ کرے یہ بات آپ کے دلوں تک اتر جائے بار بار دعا بھی کھڑا کر رہا ہوں قبولیت کا ٹائم ہے دس ہزار اشرفیوں کی کمر شاہ جی تھیلی آئی یہ ایسے بیٹھے جیسے بندہ تشد میں نہیں بیٹھتا دوزانوں یوں بیٹھے کمال ہے اس شیعہ پہ غلام نے آکے تھیلی دی اس نے تھیلی کو نہیں دیکھا اس نے اسے دیکھا جس کا دیکھنا عبادت ہے بہت شکریہ گجرات شکر گزارو یار مہربانی یار کیوں اس کی ضرورت نہیں تھی کیا بات ہے یار یہ ہیں کمال عاشقوں کے کمال واقعات دس ہزار اشرفیوں کی تھیلی غلام لے کے کھڑا رہا کافی دیر دیکھا اس نے نہیں لی اس نے اس کے زانوں کے ساتھ رکھتی یہ سرکار کوئی دیکھتا رہا جو گھبرا گئے ہو بخانی صاحب نے سرکار باکر پاک کا واقعہ شروع کیا اور کہا یہ اس کو دیکھتا رہا جس کا دیکھنا عبادت تھا ہو سکتا ہے کوئی گھبرا گیا ہو اے بھئی علی کا چہہ دیکھنا عبادت ہے تو مولا باکر کا کہاں ہے بابا نہیں یہ ہے سارے کے سارے محمد اگر ان کی پہچان کرنی ہو سادات موالیہ نے اہد اور اقرار ان کی پہچان کرنی ہو پہلے ایک ماتچس سے مومبتی جلا مومبتی جلا مومبتی روشن پھر ایک مومبتی سے تیرہ اور جلا دوسری جلا تیسری جلا چوتھی جلا پانچویں ساتویں آٹویں دسویں بارہ تک جلا پھر جب بارہ ہو جائیں پھر میں یا مجھ جیسا کوئی اور پوچھے تیرے سے پتا پہلے والی کون سی تھی مہربانی گجرات شکر گجرات مہربانی گجرات بہت شکریہ گجرات پہلے والے کو پتا نہیں کون سی تھی بھئی سارے ایک ہیں سارے ایک ہیں لیکن ان کا کرم ہے ہر دور میں مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں کسی دور میں علی بن کے آ جاتے ہیں کبھی حسن بن کے آ جاتے ہیں کبھی حسین بن کے آ جاتے ہیں لیکن اب مہدی بن کے آئے ہیں انشاءاللہ مہربانی مہربانی بہت شکریہ لو جی عرض کرتا ہے باہر کا عصمت میں آقا میرا دل کرتا ہے ایک اور قصیدہ سنا ایک اور نظم سنا امام فرماتے سنا اس نے دوسرا قصیدہ دوسری نظم شروع کی اس نے قصیدہ اور نظم مکمل کی امام نے پھر حکم دیا غلام کو جا دس ہزار اشرفیوں کی تھیلی لیا غلام پھر اندر سے گیا دس ہزار اشرفیوں کی تھیلی لے آیا سالات سوچ رہا تھا بیٹھا وہاں میں نے مانگا تو فرمایا تیرے دینے کے لئے کچھ نہیں اس نے نہیں مانگا تو عطا کہا دس ہزار اشرفیوں کی تھیلی لے اس نے پھر تھیلی کو نہیں دیکھا یہ امام کو ہی دیکھتا رہا عرض کرتا ہے آنکھا میرا دل چاہتا ہے میں ایک اور نظم سنا سرکاہ فرماتے ہیں سنا کیا بات ہے کہتا ہے حمد ہے اس مالک الملک کی اس خالق کائنات کی جس نے مجھ جیسے کو ان جیسوں کے سامنے بٹھایا جن کے ناموں کے سہارے زمین بھی قائم ہے آسمان بھی قائم آسمان بھی قائم ہے لو جی تیسری نظم بڑی لمبی ہے مکمل کی سرکاہ نے پھر حکم فرمایا غلام کو جا دس ہزار اشرفیوں کی تھیلی اور لیا تیس ہزار اشرفیاں کوئی معمولی کام نہیں معمولی بات نہیں آج کے پتہ نہیں کتنے کروڑ رب بنیں گے شاہ جی تیس ہزار اشرف اچھا دینے والا کون ہے امام زمانہ اب اس نے جب دیسی نظم مکمل کی کہتا ہے آقا اجازت چاہیے چاہتا ہے سرکار فرماتے ہیں ہاں جاگ پر یہ بتا میں کون کہتا ہے آپ امام ہیں آپ امام زمانہ ہیں آپ حجد خلاہ ہیں آپ حاکم ہیں دنیا میں آپ اس کے مذہب ہیں آپ جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں جہاں چاہیں جتنا چاہیں اچھا سرکار فرماتے ہیں کچھ اور بھی میرے بارے میں جانتا ہے کہتا ہے ہاں آقا یہ بھی سن ہے جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے یہی تو کمال تھا جہاں تک آپ کو لانا مقصود تھا جس کو عطا کرتے ہیں واپس نہیں لے سرکار فرماتے ہیں اگر تو اتنا جانتا ہے تیس ہزار اشرفیوں کی تھیلی دی اٹھائی کیوں نہیں کتاب کی زمانت میری جملے جملے کی زمانت میری جتنا کہے میری قوم میں دکھانے کے لئے تیار ہوں سرکار فرماتے ہیں اٹھایا کیوں نہیں قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے اجازت لینے سے پہلے کہتا ہے آقا یہ بتائیں یہ قلم کس نے عطا کی بہت شکریہ مہبانی گھجلا شکریہ کو لیوائے قلم کس نے عطا کی آقا آپ نے آقا یہ زور بیان کس نے عطا کیا آقا آپ نے آقا ہمت کس نے عطا کی آقا آپ نے آقا دشمنوں سے کون بچاتا ہے آقا آپ ہیں آقا میں اس وقت چل پھر رہا ہوں کس کا صدقہ ہے آپ ہیں سرکار ساری کریمی تو آپ کی اگر میں نے پیسے اٹھا لیے میشر کے دن محمد کو مودد کا جواب کیا دوں گا مہربانی مہربانی بہت شکریہ